الحمد للہ رب العالمين جو لوگ ہاتھ سے شاوت رانی کرتے ہیں قیامت میں اس حال میں ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں گویا حمل ہوا تاکہ لوگ ان کو پتہ چلے گی یہ وہ بچ بچ انسان سب سے پہلے تو ہوتا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کمپیری کے قابل بھی نہیں نہیں اور اس کے بعد کسی اچھے حقیم سے یا کسی اچھے کتارے سے انہاز کریں ایک آدمی اپنے ہاتھ سے شاوت کو مٹھاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ بھی ہے اور اس کی اپنی بربادی بھی ہے کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو ایسی ہوگا جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے ایسے ہاتھوں کو حمل ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ ذریعہ بھی ہے باتی آپ نے ٹھیک کہا ہے اس کام سے توبہ کرنا اور بچنا بڑا بشک اس کا حل یہ ہے کہ تم صرف توبہ نہ کرو بلکہ اللہ والوں کے صحبت میں رہو جہاں رہتے وہاں نہ رہو اور العلماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم جب عمام میں جاؤ تو دروازے کو کنڈی مت لگا تاکہ تمہیں خوف رہے کہ بھی کوئی آ جائے گا تو اس وجہ سے بھی تم کچھ بچو گے اس گناہ سے بارہ علاج یہی ہے توبہ کرو سچے دل سے رو لو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو اور صحبت سالحین اختیار کرو اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے شاوت ظاہر کرتا ہے اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کا ہاتھ ایسے ہوگا جیسے حملہ ہو حمل ہو تاکہ دنیا کو پتہ رکھے کہ یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے ہاتھ سے شاوت مٹھاتا ہے یہ تو آخرت کی سزا ہے اور دنیا کی سزا بھی یہ ہے کہ وہ آدمی نامرد ہو جاتا ہے عورت کے قابل ہی نہیں رہتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی رگیں جو ہیں گرمی ہاتھ کی گرمی سے جل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے توبہ کریں اور جس سے بچنے کا واحد حال یہ ہے کہ اچھے لوگوں بھی صحبت اختیار کریں اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور کمرے کا دروازہ بند نہ کریں بلکہ بعد ربانے رکھائے کہ اگر ہمام جائے ہمام کا بھی دروازہ بند نہ کریں تاکہ اگر بند ہوگا اور پھر وہ اپنی حرکہ سے مال نہیں آئے گا اس لیے تو ڈر ہوگا لے کہ پیئی آنا جائے دیکھنا لے مجھے بارہ توبہ کرو